بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرے تمام دستوں کو سبسکرائبر ویورز کو میرا سلام پیش کرتے ہوئے میں دیکھیں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں پہلے جو میں لے کے آیا ہوں آپ کے لئے یہ کس کام کے لئے ہیں یہ وظیفے ہیں جیسے کہ کوئی عورت ہے یا پھر کوئی مرد ہے یا پھر جوان لڑکی ہے اور اگر شادی شدہ ہیں اور شوہر ظالم ہے شوہر ظالم ہے یا پھر بیوی بھی ظالم ہوتی ہے یہ ایک پرسنٹو ہوتی ہے بیوی ظالم شوہری ظالم ہے یہ تو نہیں ہوتا ہے بیویاں بھی تھوڑا ظالم ہوتی ہیں کیونکہ میرے پاس مسئلے آتے ہیں مامو کے پاس کون بھی نہیں آنا بیوی بنا رہی جاؤ جاؤ باہر جاؤ تو مافی چاہتا ہوں پرسنلی بات ہو گئی بچے آ گئے تھے تو یہ میں نے دے کر آدمیوں کو آزما کر آپ تک لے کے آیا ہوں اگر شوہر ظالم ہے ساز ظالم ہے یا بہو ظالم ہے یا بیٹا ظالم ہے یا بیٹی ظالم ہے ظالم کوئی بھی ہو اس کے دل میں محبت جگانے کے لئے اگر کوئی لڑکی نے کسی کو چاہا ہے اور وہ لڑکا دھوکا دے کر اس کی زندگی خراب کر کر ہڑ گیا ہے اس کی زندگی سے تو وہ لڑکی بھی یہ پڑ سکتی ہے ایسے ہی اگر کوئی لڑکا دھوکا کھایا ہوا ہو تو وہ لڑکا بھی پڑ سکتا ہے اس ظالم لڑکی کے لئے یا آپ کو کسی کے بھی دل میں محبت جگانی ہے تو پڑھنے کا تریخہ میں بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے میری ویڈیو لاش تک دیکھنے سے پتا چل جائے گا دیکھئے میرے پاس کئی طرح کی گذابیں ہیں یا آپ اس میں سے یہ ورڈز نہ ہی پڑ سکتے ہو نہ ہی اس کا ترجمہ آپ مجھے بتا سکتے ہو تو مرحال میں وہ سب چھوڑ کے آپ کو عمل کی طرف لیتے چلتا ہوں ربی پہلے تو دروش شریف پڑھ لے گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ لے میں نے یہاں لکھا نہیں ہے کوئی بھی دروش شریف صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی پڑھ لیں اور یہ میرے دوست ہندو بھائی ہندو لڑکیاں ہندو لڑکے بھی کر سکتے ہیں تمام آدمیوں کے لئے ہی ہے یہ ایسا نہیں کہ صرف مسلمان ہی عربی پڑھنا جاتے ہیں تو میں یہ صرف ایسے دکھا جاتا تھا ہاں یہ پڑھ لیں میں ایسے نہیں دکھا رہا ہوں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں ان کے لئے جو ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہیں اور عربی میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے تو بہرحال سب کے لئے ہے میری ویڈیو سب کے لئے ہے دیکھیں ابھی آپ کو سمجھ بھی آگیا نا میں نے جو بولا تھا ظالم کے لئے اگر کوئی لڑکی کسی سے پیار کرتی ہے اور وہ لڑکا دھوکہ دے کے چلا گیا ہے اور اس کی یاد بھی نہیں آتی ہے تو وہ اس کے پاس آئے گا تریخہ ہے یہاں تریخے سے ہی پڑھنے سے آئے گا اور وہ شوہر اگر شوہر ہے مارتا ہے دوسری عورتوں کے چکر میں ہے ظلم کرتا ہے پیتا ہے کچھ بھی کئی طرح کے نشے کرتے ہیں پینہ چرس گانجا افیم برون شگر کچھ بھی یا پھر کچھ بھی نہیں اور پھر ظالم ہے تو وہ لوگوں کے لئے ہے اور میرے سے دیکھئے پہلے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے وقت میں جو کال کرتے ہیں میں کال لیتا ہوں اور بغیر وقت میں جو کال کرتے ہیں ان کے کال نہیں لے پاتا ہوں میں جو میرا وقت نہیں ہے اس وقت نہیں لے پاتا ہوں جو کام کراتے ہیں نا تو وہ کسی بھی طرح سے کانٹرٹ کر ہی دیتے ہیں بیرٹ اسمس ٹیکس کرتے ہیں جو مسئلہیں بول دیتے ہیں بغیر واتساب کی بھی چلو الحمدللہ میں آپ لوگوں کے یہ کہوں گا کہ میرے ویڈیو کو کال نہیں اٹھانے کی وجہ سے ڈس لائک نہ دیں اور جن کے میں کال اٹھا کر کاب کر رہا ہوں وہ لوگ الحمدللہ اس سے بات بھی کرتے ہیں اور میں اپنا پرسل نمبر بھی دے چکا ہوں ان کو تو یہ شادی کے لیے بھی ہے تمام چیزیں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے الحمدلللہ اللہ کی بڑھائی ہے اس میں تو آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا علی سیدنا محمد مباری کو سلیم گیارہ بار ضرور شریف ربی انی معلوب فانتصر ایک ہزار تین سو مرتبہ اتنی ہی آئے تھے اللہ کے یہ ایک زبر زیر بے نختے میں بھی ہم اس کی بڑا ہی بیان نہیں کر سکتے بسم اللہ کا باقہ نختہ جو ہے تو یہ بہت بڑی آئے تھے ربی انی معلوب فانتصر یہ ایک ہزار تین سو بار جی تذبیہ کرنا ہے ربی انی معلوب فانتصر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو یا بدو بدو ایسے نہیں بولنا ہے بدو بدو ستر بار پڑھنا ہے یا بدو یا بدو ستر بار پڑھنا ہے پھر آپ کو یا ماجید دس بار پڑھنا ہے یا ماجید یا ماجید یا ماجید دس بار پڑھنا ہے پھر یا واجید اکیس بار پڑھنا ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے جب ہی آپ کا کام ہوگا لا تعداد پڑھو گے تو وہ عمل کی تاثر نہیں آئے گی جو آپ لوگ چاہتے ہیں ٹھیک ہے یا واجید اکیس بار یا مقدم یا مقدم نووت بار یا مقدم نووت بار پڑھنا ہے یا واجید پھر سے ایک سو گیارہ بار آپ نے یہاں پہ پہلے اکیس بار پڑھنا ہے یا واجید پھر یہاں پہ یا مقدم نووت بار پڑھنا ہے پھر سے یا واجید ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے اور جن کے شوہر جن کے بچے جن کی ساسے جن کی بھوویں زالیم ہیں اور ساتھ میں گھر میں ہیں نڑندے دیور جید جیٹھانی دیکھئے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی زالیم نکھلی جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ساسے نڑندے سب کا ایک رشتہ ہوتا ہے کبھی جو بیٹی تھی وہ بہو بنے گی بہو بنے گی تو ساس بنے گی ساس بنے گی تو نڑند بنے گی یہ ہر ہر لڑکی کے ساتھ بہت سارے رشتے ہوتے اور ہر لڑکی کا بھی رشتہ بڑھتے ہی جاتا ہے پہلے بھائی ہوتا ہے ماما بنتا ہے سالہ بنتا ہے ایسے تو کوئی بھی زالیم ہو تو اس کو جو ساتھ میں ہوں تو شکر میں دم کر کر پینے کے واسطے شکر وہ ان کو استعمال میں دینی ہے ربی نی مولوب ان پان تصر ایک ہزار تین سو بار یا بدہو ستر بار یا ماجدو دس بار یا واجدو اکیز بار یا مقدمو نوود بار یا واجدو ایک سو گیارہ بار اور شکر میں دم کر کر پلانا ہے اگر آپ کو شکر میں دم کر کر نہیں پلا سکتے ہیں تو یہ دعا پڑھنے کے بعد میں پھر گیارہ بار اللہ حمد صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک و سلیم پڑھ کر آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہے یا اللہ میرا یہ مقصد ہے اللہ تعالی دلوں کے حال جانتے ہیں اور آپ اللہ تعالی سے یا اللہ آپ اس ذکر کی برکت سے یا اللہ میرا یہ کام کر دیں بے شک ہر کام آفی کرنے والے ہو دعا کریں اللہ تعالی سے تو الحمدللہ دعا بھی خبول ہوتی ہے اور اس کی برکت سے اس عمل کی تاثیر سے آپ کا کام ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں میرے دوستوں کو یہ اللہ کی ذکر پسند آئے ہوں گے اور اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں آپ تک محدود رکھ لیں ایسا نہیں ہے جو بھی اگر آپ نے ویڈیو دیکھئے اور آپ کے رشتہ دار قاندان میں کوئی پریشان حال ہے تو آپ وہ لوگوں کو بھی دیکھئے اس کا سکرین شاٹ لے کر ربینی معلوب انفانتس ریک ہزار تین سو بار یہ ان کو بھیج دیں سکرین شاٹ لے کر یا پھر نہیں تو آپ یہ ویڈیو کو شیئر کریں جزاک اللہ اللہ اس کا عجر ضرور دیں گے اللہ حافظ اجازت دیں والسلام